عوض بلائیم نے شیطان رو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام ڈاکٹر وحید احسن ہے آج ایک آپ کو دیسی آئیٹم کے بارے میں بتانا ہے جسے افعام میں کورتمہ بھی کہتے ہیں تمبہ بھی کہتے ہیں بڑمبہ بھی کہتے ہیں جبے بھی کہتے ہیں مختلف مطلب اس کے نام ہے پاکستان میں مختلف علاقوں میں لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ تقریباً سیم ہے مختلف جو ہے وہ دیسی جو فارمولے ہوتے ہیں ان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حتی کے جو ہے وہ فصلوں میں بھی اس کے لیے بھی سپریے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے کہاں کہاں استعمال ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور کتنی کتنی مقدار آپ استعمال کر سکتے ہیں گائے بھینس کے لیے بھیڑ بکری کے لیے جو آپ کے جانور کو فائدہ دے گی بجائے نقصان دینے کے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس میں یہ اکثر پرابلم ہوتا ہے کہ جاہاں فارمرز جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ جو ہے اس کا ریزلٹ ہمیں ملے گا یا یہ ہمیں فائدہ دے گا لیکن وہ غلط مقدار کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بجائے فائدہ ہونے کے اُلڑا جانور جو ہے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کی کنڈیشن صحیح نہیں ہوتی یا پھر جو ہے وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے اور مزید کمپلیکسٹی کی طرف چاہتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بیسیکلی جو قرطوما ہے یہ سہرائی علاقے جو ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو بکھرمیاں والی یا لیا ریجن کے یہاں پہ جو ہے وہ سہرائی زمین پہ یہ اکثر جو ہے وہ ریتلی زمین پہ خود با خود اکتا ہے مطلب خدرو بوٹی کے طور پہ اس کی بیسیکلی بیل ہوتی ہے اور خود ہی یہ اس سہرائی زمین میں کم پانی کے پہ اگ سکتا ہے اکثر لوگ اس کی کاشت بھی کرتے ہیں جو خاص طور پر بڑے فارمرز ہیں وہ علیدہ اپنی کسی زمین پہ جو ہے وہ اس کی کاشت کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں اس میں ایسے الکلائٹس پائے جاتے ہیں یا جنہیں آپ سمجھ لیں کہ دیسی کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو ہے مین جو ہے یہ جسم میں کہیں پہ انفلمیشن ہے اس کو ختم کر سکتا ہے یا پھر جو ہے وہ پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے اور ان کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں فنجائی بغیرہ ان کو بھی کسی حد تک ختم کر سکتا ہے اور جو ہے وہ اس لیے اس کو وائی بادی میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑے مین اس کے استعمال ہو گئے ہیں اور لیکن بعد اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کو استعمال کرنا ہے یہ فصلوں میں سپریے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے میں استعمال جو ہے وہ بعد میں ہم تاؤں گا پہلے جانوروں کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے جانوروں کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور آپ اسے ایز ای ڈی ورمر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک جو بڑی گائے ہے اس کے لیے اس کی دوز تقریباً بنتی ہے ایک جو نارمل سائز کا جو تمہ ہوتا ہے وہ آپ کھلا دیں جانور کو یا پھر ایسے سمجھیں کہ تقریباً آپ نے سو گرام یا اسے کم مقداری رکھنی ہے ایک بڑی گائے کے لیے اور جو بکری ہے اس کے لیے آپ نے تقریباً پندرہ سے بیس گرام زیادہ سے زیادہ خوراک رکھنی ہے اسے زیادہ اگر آپ دیں گے تو بجائے فائدہ کرنے کے الٹا جانور کو جو ہے وہ تکلیف دے گا اس کا آزمہ خراب ہو جائے گا اور کھانا پینا کم ہو جائے گا تو یہ آپ جو ہے وہ دو تین دن تک ریپیٹ کر سکتے ہیں گائے بھینس کی دوز سیم ہے اور بکریوں اور بیڑوں کی دوز سیم ہے وائب آدی کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کو اکیلا استعمال نہ کریں باقی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں وائب آدی کے وہ علیہ دا میں نے جو ہے وہ فارمولا ایک علیہ دا ویڈیو میں دیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں یہ انفلمیشن جو جانور کے جسم میں کئی میں انفلمیشن ہے یہ ٹاکسنز بغیرہ کی وجہ سے جو ہے فنگل ٹاکسنز یا اور جو بیکٹیریہ بغیرہ کے ٹاکسنز ہیں ان کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت اچھا اثر کرتا ہے اسی طرح جو ہے وہ سادو کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اثر کرتا ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلمیٹری الکلویڈز پائے جاتے ہیں تو سادو میں بھی اس کا جو ہے استعمال ہے وہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں میکسیمم جو آپ نے مقدار رکھنی ہے کسی بھی دیسن اس کے میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ نے بڑی گائے کے لیے سو گرام سے اوپر پر ڈے نہیں دینا تو بہتر ہوتا ہے کہ ایک دن آپ دیں پھر اگلے دن وقفہ کر کے پھر اسے اگلے دن دیں دو تین دفعہ اس طرح آپ دیں گے تو اس کا جو ہے آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا تو مین اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں دیں گے تو اس میں جانور کو پرابلم ہوگی یہ جو ہے وہ کیونکہ شروع میں جب کچھا ہوتا ہے تو سبز رنگ کا ہوتا ہے جب آئیسا ایسا بڑا ہو رہا ہوتا ہے سائز میں اور میچیورٹی کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو پیلے رنگ کا ہو رہا ہوتا ہے تو جب پیلے رنگ اس کا سٹارٹ ہو جائے تو وہی اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مطلب کٹ کے اس کو جانور کے آگے رکھ لیں اکثر جانور کھا لیتے ہیں اگر ویسے جانور نہیں کھا رہا تو اس کو جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ونڈے یا کھل جو بھی چیز جانور شوک سے کھاتا ہے زیادہ مقدار ونڈے کھل کی اور اس میں تھوڑا تھوڑا یہ ڈالا ہوا ہو تو وہ اس سے جو ہے وہ آسانی سے جانور کھا لے گا اس کا جو ہے آپ جوس نکال کر جس طرح گرائنڈر میں یا جو ہے وہ بلینڈر میں بلکل اس کو پانی میں ملا کے وہ کرتے ہیں اس طرح بھی آپ اسے دے سکتے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے آپ وہی فالو کریں کہ جانور کے آگے آپ رکھیں گے اکثر جانور کھا لیتے ہیں اگر نہیں کھاتے تو وہ اگلا سٹیپ ہے کہ ونڈے یا جو بھی جانور شوک سے چیز کھاتا ہے اس میں آپ ملا کر دیں زیادہ مقدار ونڈے یا پوسکی رکھیں دلیے کی یا جو بھی آٹا وغیرہ ہے تو اس میں آپ ملا کر دیں یہ ایک استعمال ہو گیا اس کا جانوروں میں اب فصلوں میں جو استعمال ہوتا ہے اس میں بھی یہ کیڑوں مکروں کو جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے لیکن یہ اکثر اکیلہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ اکیلہ استعمال کرنے سے بھی آپ کو ریزلٹ ہو ملے گا لیکن اس لیول کا نہیں ملے گا جتنا آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ نین کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں اور تنباکوں کے بھی پتے بھی ان کی تاثیر بھی کڑوی ہوتی ہے اور اس میں ایسے انٹی انفلیمیٹری اور جو ہے وہ ڈیورمر ٹائپ کے اجزاء پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جتنے بھی کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی حد تک مر جاتے ہیں تو سپریہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تقریباً دس لیٹر میں دو سے تین کوٹوں میں ڈالیں گے یا ایسے سمجھیں کہ دس لیٹر میں تقریباً آپ تین سو گرام تک جو ہے وہ کڑتوما ڈالیں گے باقی تقریباً جو نیم کے پتوں کی مقدار ہوتی ہے وہ بھی سیم ہوتی ہیں اور جو تنباکوں کے پتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ تنباکوں کے پتے نسبتاً مہنگے ہیں نیم اور یہ کڑتوما بالکل سستہ ہوتا ہے تو یہ آپ ایزلی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اویلیبل ہیں اس کے تنباکوں کے پتے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو خیر یہ سارا آپ چیزیں ڈال کے دس لیٹر پانی میں یا کم پانی میں پہلے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالیں اور پھر اس کے بعد باائل کریں پھر ٹھنڈا کر کے پھر ٹوٹل جو محلول ہے وہ تقریباً دس سے یارہ لیٹر بنا لیں اس کا جب آپ سپریہ کریں گے فصلوں پہ تو اس کے بھی آپ کو ایکسلنٹ ریزلٹ ملیں گے یہ تحقیقات پہلے ہو چکی ہیں اور اس کو لوگ مانتے ہیں تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جانوروں میں اس کا جو استعمال ہے اکیلا بھی یہ اثر کرتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ جب کوئی بھی اگر پرابلم ہو رہی ہے جس طرح سادو یا بائی بادی یا جو ہے وہ پیٹ کے کیڑے ہیں تو اس میں یہ اکیلا اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دے سکتا آپ نیم کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نیم کے پتوں میں بھی ڈیورمر اجزاء پائے جاتے ہیں الکلائیڈز ایسے ہوتے ہیں کیونکہ الکلائیڈز کی ہزار ہا قسمیں ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں اور ایک جڑی بوٹی میں کوئی ایک قسم کا الکلائیڈ نہیں ہوتا کئی قسموں کے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ جو نیم کے پتے ہیں ان میں بھی یہ بہت سارے الکلائیڈز پائے جاتے ہیں جو انٹی انفلمیٹری بھی ہوتے ہیں انٹی وائرل بھی ہوتے ہیں انٹی بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں انٹی فنگل بھی ہوتے ہیں تو کمبینیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں مقدار جو ہے وہ آپ جتنی کورتومے کی مقدار ہے اتنی ہی آپ اس کی جو نیم کے پتے ہیں اس کی استعمال کر سکتے ہیں اکٹھا بھی دے سکتے ہیں ایک دن کے وقفے سے بھی دے سکتے ہیں تو اس کا جو ہے آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈس ایپ نمبر پہ یا کمیٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا نگے بانو اللہ حافظ